اور اب خبر آپ کے کام کی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے جی میل ایکاؤنٹ کو سیکرٹ پاسورٹ کے ساتھ میں لاک کر لینے سے آپ کی ساری میل اور جانکاری سیکرٹ ہو گئی ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ جی میل کی پیرنٹ کمپنی گوگل نے خود مانا ہے کہ اس نے کسی دوسرے کے ساتھ بھی آپ کا ڈیٹا شیئر کیا ہے جی میل پر جاسوسی کا کھیل آپ کی ای میل کوئی پڑھتا رہتا ہے آپ کا ڈیٹا تھرڈ پارٹی کا فائدہ دنیا بھر میں قریب 140 کروڑ لوگوں کا جی میل پر اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ای میل کے لیے آج کے دور میں یہ سب سے پاپلر ماتھیم بن گیا ہے لیکن امریکہ کے والسٹریٹ جنرل میں جو کھلاسہ ہوا ہے وہ آپ کی نیند اڑا دینے کے لیے کافی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیکرٹ پاسفورٹ سے آپ کی جانکاری سرکشت ہو گئی ہے تو آپ غلط ہیں والسٹریٹ جنرل میں چھپی ریپورٹ کے مطابق جی میل کی پیرنٹ کمپنی گوگل نے آپ کے اکاؤنٹ کے ڈیٹا کا ایکسس تھرڈ پارٹی کو بھی سوپ دیا ہے جی میل کی ایکسس سیٹنگ ڈیٹا کمپنیوں اور تھرڈ پارٹی ایپ ڈیولپرز کو یوزرز کے ای میل اور پرائیوٹ ڈیٹیلز دیکھنے کی اجازت دیتی ہے اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گوگل کے پاس ایسے سیکھڑوں تھرڈ پارٹی سوپ ویر ڈیولپرز ہیں جن کو کروڑوں یوزرز کے ای میل سکین کرنے کی پرمیشن ہے اس کے علاوہ یہ لوگ ای میل ایڈریس، ٹائم سٹائم اور پورے میسج بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ خاص ماملوں میں یوزرز کے ای میل پڑھنے کی پرمیشن کمپنی کے کرمچاریوں کو بھی ہوتی ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس کا آپ پر کیا اثر پڑتا ہے آپ کئی بار خود پریشان ہو جاتے ہوں گے جب آپ کے میل اکاؤنٹ پر آپ بے وجہ کے بگیاپن دیکھتے ہیں اپنے جی میل اکاؤنٹ سے لوگ ان کر کے آپ کسی شاپنگ سائٹ پر گئے آپ نے کپڑوں یا جوتوں کے بارے میں سرچ کیا پرائیس کی جانکاری لیے کچھ خریداری کی یہاں تک تو ٹھیک لیکن اگلی بار سے ایسے وجہ پن آپ کے اکاؤنٹ پر دھڑلے سے آنے لگتے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی ہولیڈے پلان کرتے ہیں یا پھر کوئی ہوتل بک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ پر ان کے وجہ پنوں کی برشا ہونے لگتی ہے آپ کہاں جا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا خرید رہے ہیں آپ کی پسند نا پسند سب شیئر ہو جاتی ہے گوگل نے بھی یہ بات مان لی ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے اور گوگل کا یہ قبول نامہ ہر اس شخص کو چیتانے والا ہے جو جی میل کا استعمال کرتا ہے حالانکہ گوگل کا پکش ہے کہ وہ کیول انمبھوی تھرڈ پارٹی ڈیولپرز کو یہ ادھکار دیتی ہے وہ صرف انہیں تھرڈ پارٹی ایپس کو اس کی پرمیشن دیتی ہے جو ویریفائیڈ ہوتی ہیں اور جن ایپس کیلئے یوزرز نے بھی اپنے ای میل کو ایکسس کرنے کی پرمیشن دی ہوتی ہے کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ کچھ ایپ ڈیولپرز نے یوزرز کی ای میل سکین کرنے کی پرمیشن مانگی تھی لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی اس کیلئے یوزرز سے سہمتی مانگی جاتی ہے لیکن اصلیت تو یہ ہے کہ جی میل کا استعمال کرنے والے کروڑوں لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کا ایکسس ان ایپس کو دے دیا ہے آج ای میل کا دوسرا نام بن چکا ہے جی میل آفیس سے جڑا کام ہو یا سوشل میڈیا اور بینک سے جڑے پاسفرڈ ہو یا OTP تک سب آپ کے جی میل پر ہوتے ہیں کئی بہت نیجی میل بھی جی میل پر آتے ہیں لیکن جی میل کی کرپا سے یہ سب تھرڈ پارٹی ایپ ڈیولپرز کو پتا ہو جاتا ہے وال اسٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کا کہنا ہے کہ ایسے یوزرز کے پرائیویٹ ای میل کو پڑھا جا سکتا ہے گوگل آپ کے جی میل کو کسی انہی کو بھی پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہے تو اس سے ڈیٹا چوری کا خطرہ تو دکھتا ہی ہے یہ خطرہ اس لیے بھی زیادہ دکھ رہا ہے کیونکہ حالی میں سب سے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک کا ڈیٹا چوری ہو چکا ہے اب گوگل کے اس قدم سے کہیں ایک اور سکینڈل نہ سامنے آ جائے بیورو ریپورٹ زی میڈیا